پنور منکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے اسمت پیش کرنا ہو یا سیکر کو ہٹانا ہو یا اپنے ویدھائکوں کو اکھٹا کرنا ہو تمام جو معاملات پیش آئے کافی اُلٹ پھیر اور کافی پیچیدگی کے ساتھ پیش آئے آپ کو بتا دیں کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں تھی بیہار کی چاہے وہ جے ڈیو ہو بی جے پی ہو کانگریس ہو یا آجی ڈی ہو سب کو اپنے ویدھائکوں میں ٹوٹ کا خطرہ ہر وقت سوار تھا اور ہر وقت لگ رہا تھا کہ ان کے ویدھائک بھٹک رہے ہیں اور وہ اسیمبلی شروع ہ ہونے کے بعد کچھ اور نتیجے دیکھ سکتے ہیں معاملہ پلٹ سکتا ہے بی جے پی کا گیم خراب ہو سکتا ہے انڈی اے وشواس مت حاصل نہیں کر سکتی ہے اور انڈی اے نئی سرکار کا گٹھن نہیں کر پاتی تمام معاملات آپ کے ساتھ پہ پیش آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کیا اُلٹ پھیر رہا ہے انڈی نو بی آر کی سیاست میں کیا گہما گہنیا رہی ہیں خیر تمام باتوں کو بابا سے جانیں گے کھیل نہیں مہا کھیل ہوا ہے نتیج جیسے پولٹیکل چانک جو فیل ہوت ہوتے بچے ہیں ان کو کیسے کس نے بچایا اور نئی سرکار کیسے بنی ان تمام معاملوں پر بابا سے جانیں گے سر کیا لگتا ہے کیسے بھاشپا کا لاج بچا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ناباز کہ ہم پورے اس گھٹنا کرم کے گواہ رہے ہیں اس گھٹنا کرم میں کیا ہوا ہے ہماری پوری ٹیم ایک دم مستعد ہو کر کے اس گھٹنا کا معاینہ کر رہی تھی اور ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ کھیل نہیں ہوگا کھیل نہیں اس لیے ہم نے کہا تھا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ سرکار میں رہنے کے بعد بہت سارے گریبانسز جو ہیں وہ بھارتی جنتا پارٹی کو پرابت ہے اور سب سے بڑی بات ہمارے سمپارک جو کہہ رہے تھے کہ نتیش کمار اب اس بات کو لے کر کے جب سے انہوں نے انڈی اے کے ساتھ سپت گرہن کر لیا ہے تب سے وہ نشیلت ہو گیا ہے کہ اب سرکار بچانے کا کام انڈی اے میں بھارتی جنتا پارٹی کا ہے اب اس بات کو لے کر کے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بارہ فروری کا ڈیٹ سہے ہوا کہ بھیدانسز میں بہومت ثابت کرنا ہے اور اس سے ٹھیک پہلے آپ کو یہ بھی جانکاری مل گئی تھی کہ ادھاکش کو ہٹانے کے لیے نوٹس بھی دی گئی ہے ان ساری باتوں کو لے کر کے ادھےڑ بھون چل رہا تھا اور یہ سیاسی ڈراما بہتر گھنٹے چلا ہم اگر نو تاریخ کی بات کریں تو نو تاریخ کو آپ کو پتا ہوگا کہ پوری طرح سے جو بیپکش ہے خاص کر کے اگر راستی جنتا دل کی بات کریں تو کہا یہ جانتا ہے کہ لالو پرساد ایک بار پھر سے کھیل کریں گے اور ستہ پکش کے لگ بھگ ایک آدھا درجن سے زیادہ ایک درجن بھی اس کو منا جا رہا تھا لیکن آدھا درجن سے زیادہ بیدھائکوں کے ادھا ادھا ہونے کی بات کی جا رہی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ اپنی پارٹی اپنی بیوست تھا اور اپنے نیچت سے ناراج ہیں اپیشت ہونے سے ناراج ہیں اور ان ساری باتوں کو لے کر کے نو تاریخ سے ہی یہ سیاسی ڈراما چل دہا تھا اس پورے ڈراما میں ایک بات تو ستہ نجر آئی کہ ستہ پکش جتنا نسچند تھا کہ وہ ایک سو اٹھائیز بیدھائکوں کے سمورثن کے ساتھ چل دہا ہے اس کو جھٹکا لگا اور جیسے ہی اس بات کی جانکاری ملی کہ ساتھ آٹھ بیدھائک جو ہیں دونوں کھے میں سے بھاجپا اور جدیو سے گائب نجر آ رہے ہیں پریس نہیں ہو رہے ہیں تو یہ کہانی بدلتی ہوئی نجر آئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ آکڑوں کے حساب چگر دیکھا جاتا ہے ستہ روڑ انڈیا میں سات بیدھائک ہی زیادہ تھے اور انہیں کے ایک اچھا دینے کی بات چل رہی تھی کیونکہ ایک سو اٹھائیز میں اور ایک سو اٹھائیز میں آپ سمجھ رہے ہیں ایک سو بائس کا ہونا جاروری تھا اس لئے سات بیدھائکوں کا گائب ہونا اس بات کے طرف اشارہ کر رہا تھا کہ کہ کئی کھیل ہو تو نہیں رہا ہے بعد میں آپ کو ہی پتا چلا ہوگا ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ اس میں کھیل ہوا تھا اس دس پروری کو سب کو اندازہ جیسے ہوا کہ یہ معاملہ بدل سکتا ہے تو وہیں کئی بیدھائک کے گائب ہونا جس میں بھاگی راتھی دیوی رسمی ورما میسری لال یادو کئی لوگ ٹریس میں نہیں آ رہے تھے تو دوسری طرف جیڈیو کے طرف سے بھی ڈکٹر سنجیو ڈلیپ رائے بیوہ بھارتی یہ سب نجر نہیں آ رہے تھے یہاں تک کہ ہماری ٹیم پورنیا میں تھی اور بیوہ بھارتی سے جب ملنے کی کوشش کی تو وہ ملنا نہیں چاہتی تھی لیکن انتظر بات ان سے ہوئی اور بات ہوا تو یہ اندازہ ہمیں ہو گیا کہ وہ کھیل کرنے والی ہیں لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اب سرکار کے پاس بڑا ہی بگٹ پرستیتی تھا کہ کئیسے کیا کرے اچانک سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دس پروری کو فیصلہ لیا جاتا ہے کہ بھاشپا کے جتنے بھی بیدھائک ہیں وہ سارے بیدھائکوں کو گیا لے جائے گا اس کے بعد جی ڈیو بھی اپنے بیدھائکوں کو کھوچنے لگی لیکن نتیش کمار کی وہ سکتا نہیں دکھی جو کونگریس کی دکھی جو راستی جنت عدل کی دکھی راستی جنت عدل میں آپ نے دیکھا کہ واندولوں کے ساتھ وہ ہاؤس آرست اپنے کو کود کر لیے ان سانی باتوں کو لے کر کے جو یہ کہانی رچی جارہی تھی یہ باتیں اب اندازہ لگنے لگی تھی اور اس اندازے میں جو 11 تاری کو پورا ڈراما چلا وہ بتانے لگا کہ سرکار مسکل میں ہے 12 تاری کو صبح 11 بجے فلوٹے سونا تھا اس سے پہلے بہت ساری پرکریہیں تھی لیکن اس میں کہیں نہ کہیں جو پرکریہ کے اس پرکریہ میں پوری طرح سے سرکار تب بھی یاد آ رہا ہوگا آپ کو کہ ہم لوگ جب بیدھان سوہ میں پہنچ گئے تھے بارت تاری کو تب بھی سرکار کے پاس یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ بہومت بچا پائے گی یا سرکار گر جائے گی لگتار ہم بات کر رہے تھے اور ان باتوں کے بیچ میں کہا یہ جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں تیسری آدو نے ماسٹر ای سٹوک چل دیا ہے اور تیسری آدو کا ماسٹر ای سٹوک کیا تھا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو باتیں اب کھل کے آ رہے ہیں کہ ہوسٹ ریڈنگ ہو رہی تھی کئی بیدھائکوں کو خرید فرکس کی بات بھی کریے انہیں پرلومن دیا جیسا جس کی چرچہ ہم پہلے سے کر رہے تھے لیکن اس کے پاوجود بھی جب سب کچھ چل رہا تھا تب بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے ایک سو بائیس کانکڑا تو ہر حال میں چاہے اس کے لئے جو بھی کرنا پڑے بھارتے جنتا پاتی جھٹا لے گی اور ایسا دیشنے کو ملا بیچ سدن کے سٹارٹ ہونے سے ٹھیک پہلے آپ نے دیکھا کہ اگر آپ فروری کو بھارتے جنتا پاتی نے جس طرح سے اپنے ویکلپوں کی تلاس شروع کی کہ ان کے جو سات بیدھائک گائب ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے تو بھارتے جنتا پاتی کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کے بیدھائکوں کو تلاسنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کے لئے الگ سے راستہ نکالنا پڑے گا پلان بی بنانا ہوگا نیچت روح سے پلان بی پر کام کرنا پڑے گا اسی کی بات کر کریں تو اگر آپ فروری کو بھارتے جنتا پاتی اور جنتا دلنائچے کے نتاؤں کے بیچ ہوئی بات چیت کے دوران اور سش نیتیت نے آنند مہن سے بات کی جو باتیں سامنے نجر آ رہی ہیں اس میں جو ڈیل ہوئی آپ کو پتا ہے کیا ڈیل ہوئی آنند مہن کے بیٹے چتنا آنند کو تیسی آدو کے گھر سے نکال کر کے پولیس لے آئی دو مہتے رات میں پرساسن کا یہ جو کھیل چلا اس کھیل سے یہ پتا چلنا لگا کہ اب بھارتے جنتا پاتی ایلرٹ ہو گئی ہے اور وہ کسی بھی حال میں بہمت تو ثابت کرے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کہ اگلی چال سب سے بڑے جو پرنیتا ہوئے تو صرف ان سے کام نہیں چل دہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سکس اور چیتنا آنند کے علاوے نیلم دے بھی جو تھی ان سے بھی بات چل رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا ہے کل سمپالک نمان میشا جی بتا بھی رہے تھے کہ ان کی بات چیت بانٹو سنگھ سے بھی ہوئی تھی اور یہ باتیں لگ بات کلیر ہو گئی تھی کہ بانٹو سنگھ یعنی کہ آنند سنگھ سے بھی کلیر ہو گیا ہے اور نیلم دے بھی ستہ پکش کے ساتھ کھڑی نجر آئیں گی ایسا ہی دیکھنے کو ملا لیکن سب سے بڑا جو کام نجر آیا جو سب سے بڑا ماسٹر سٹوک تھا گیم چینجر تھا وہ پرحلاد یاد ہو لکھی سرائے کے سورگڑھ جو راجت کے بیدھائک ہیں پرحلاد یاد ہو ان کے یاد ہو جاتی ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یاد ہو جاتی کے لوگ جو بھارتے جنتا پاکی میں یا جدیو میں ہیں وہ نراج چل رہے ہیں نتیش کمار چل رہے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ راستیوں جنتا دل کے اس یاد ہو نیتا کو بیپکس میں کھڑا کر کے مطلب ستہ پکس کے طرف کھڑا کر کے کوئی بڑا کھیل ہو سکتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑی گمی کا جو رہی وہ بیجائے کمار سنہا کی رہی یہ دارک ہورٹ پن کے سامنے آئے اور انہوں نے جس طرح سے بیڑھان سبھا کے پریسر میں جو کھیل کیا وہ کافی دلچسٹ تھا اور دلچسٹ بھی نہیں ماسٹر ایسٹو کس کو آپ کھا سکتے ہیں بارہ پروری کو جب بیڑھان سبھا میں ووٹنگ ہونی تھی اس سے ٹھیک پہلے یہ نجارہ بہت دلچسٹ لگا سارے لوگ کھڑے تھے سب انتیار کر رہے تھے کہ اب کاربائی شروع ہوگی تب تک ڈپٹی سی ایم بیجائے کمار سنہا بیڑھان سبھا میں بیپکشی بیڑھائکوں کی لوبی کے پاس گئے وہاں کھڑے بیڑھائک پرحلاد یادوں کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر کے سیدھے سیدھے نکیش کمار کے چیمبر میں پہنچ گئے پرحلاد یادوں نے کہ بیجائے سنہا کے ساتھ جانے کا نجارہ راجت کے کئی بیڑھائکوں نے دیکھا یہاں تک کی بڑے بڑے دگج تیسمار کہاں کہلاتے ہیں چاہے وہ سنجا یادوں ہوں یا پھر سکتی یادوں ہوں جو بہت بڑی باتیں کرتے ہیں وہ سارے لوگ صرف مو دیکھتے رہ گئے اور ان کے شہرے کے رنگ تبھی سے اڑنے شروع ہو گئے تھے بھارتے جانتہ پانچی کے اس ماسٹر اشٹوک میں کہیں نہ کہیں راجن کا پلان تو پھیل کر ہی دیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا کا پورا ماحول بلکل بدل گیا لالو پریوار کے خاص کہیں جانے والے پرداز یادوں کو پالا پدلنا اس بات کے طرح بشارہ کر رہا تھا کہ بھارتے جانتہ پانچی نے اپنا جگار کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جب سردن میں سب کچھ چل دہا تھا تو بہمت ثابت کرنے کے لیے ماتر ایک سو پچیز بیدھائیت پہلے نجر آئے جب اجرش کے خلاف عویشواس پرستاو کی بوٹنگ ہو رہی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسے جہاں تہاں سے کھیچ کھاچ کر کے ٹانگ ٹون کر کے لائے گئے جو بیدھائیت گائب تھے ان میں سے ادھیکانس کو لائے جب سرکار نے بہمت ثابت کیا تو ایک سو آٹھائیس بیدھائیت کو ایک سو انتیس بیدھائیت کو کا سمطن پراتا اور ایک جو بیدھائیت اپ سوہ پتی تھے وہ اپنے ووٹ کے ساتھ میں نے ایک سو تیس کا سنکیہ پہنچا تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ایک سو آٹھائیس میں سے ایک تو گائب تھے ہی باقی ساتھ کو وہاں سے چھے کو وہاں سے اپلافد کھرا لیا گیا تھا پانچ اپلافد ہو گئے تھے اور ماسکی جگہ پانچ اپلافد ہو چکے تھے اور تین جب جوڑ لیا گیا ادھر سے تو تین اور ایک چار چار بیدھائیت کو جوڑ کر کے انتیس ہوا اور ایک جو ہیں وہ پہلے سے موجود تھے تو ایسی اس تیتی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سنکٹ موچن بن کے بیجائے کمار سنہا اوبرے اور انہوں نے انتیم سمائے میں اپنے کیندری ایر نیتیت جہاں دیکھ طرف سرکار بچا لی وہیں بھاجپا کی اور کیندری ایر نیتیت کی لاج بھی بچا لی جی بلکل جیسا جو محول پیش آیا جو حالات بنے وہ کافی سرکار کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن رہا تھا ہم لوگوں نے برابر اس چیز کو باریکی کے ساتھ دیکھا ہے تمام جو معاملات شروع سے لے کر کے اٹھائیس تاریخ سے لے کر کے بارہ فیوری تک جب تک سرکار نے وشواست متحاصل نہیں کر لیا تمام معاملاتوں کو دیکھتے ہوئے آئے اور راجت کا کہیں نہ کہیں دعوے داری کھیلا ہونے کا اور آخری پتہ کھونے کا جو ہے وہ ویدھائکوں کہ نہیں ملنے کے وجہ سے کہیں نہ کہیں سچ ہوتا دکھ رہا تھا لیکن این وقت پہ وہی کہا جاتا ہے دیر آئے درست آئے ویجے کمار سینہ نے ایسا پتہ کھولا اور کہیں نہ کہیں انڈیے نے ایسی مطلب کی ایسی گھیرابندی کی کڑ بندن کی کہ این وقت پہ ان کے قرام کافی وہ جو گھیرابندی تھی وہ آئی اور ان لوگوں کے لیے وشواست مت حاصل کرنا آسان ہو گیا کیونکہ ان کو بھی ڈر تھا کہ ان کے ویدھائک کہیں نہ کہیں کھیچے جائیں گے یا پوچنگ ہوگی یا وہ نہیں پہنچ پائیں گے صحیح وقت پہ کیونکہ دیکھا یہ ہی گیا کہ تمام جو ویدھائک جو کی چھوڑ گئے تھے یا نہیں اویلیبل تھے پریزنٹ نہیں تھے ویدان سما میں وہ ووٹنگ ہونے تک سرکار کے حق میں پہنچ گئے تھے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلے کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے جتنے ہم لوگوں نے اس چیز کو ظاہر کیا ہمارے سمپادک نے بھی کہا بابا نے بھی کہا کہ جو ویدھائک نہیں تھے پریزنٹ وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ سرکار بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے اپنا جو فائدہ ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے تھے اور آخر میں انڈی اے نے اور بی جے پی نے پتہ کھولا اور اس سرکار کو بچا لیا اور سرکار نے وشواز مت حادل کر لیا آپ نے دیکھا ہے تمام معاملات جو پیش آئے ہیں ہم لوگوں نے اس کو باریکی سے آپ تک پہنچایا ہے ایسی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے بھارت لائیو شکریہ اگر رہوا پتھرکارتہ کے ہم نی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386816700 دھنے با دی